موسیقی 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 مولا نے کہا جابر سناو اپنا خواب جابر نے کہا مولا اب یہ پہلا منظر تھا جو پہلے سال کی تفریر میں آیا مولا میں نے خواب میں یہ منظر میں جیسے آسمان سے زمین ایک تفیت کپڑے کو لٹکایا گیا کپڑا آج جتنا ہی زیادہ حقیر کیوں نہ ہو گیا جودہ سو سال پہلے سونے کے برابر گولڈ کی ویلیو ہے وہ کپڑے کی ویلیو ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے اس لیے ایک خطری مسئلہ بھی بتایا کہ اگر خدا نہ خواستہ انسان کی گاڑی سے ایکسیڈنٹلی کوئی دوسرا انسان مر جائے جس کا خون اسلام میں قابل احترام تو واجب ہے کہ یا ہیٹ ہزار دینار سونے کے بنے ہوئے تھے یا دو سو جوڑے پہنے دیں ایکوال قرار دیا بلکہ کپڑے کی اہمیت سونے سے زیادہ قرار دیا وہ زمانے ہر دور کی اپنی مثالیں ہوتی آسمان سے زمین تا سے کپڑا لٹک رہا اور اتنا خوبصورت وقیر کہ دل جا رہا ہے کہ اس کپڑے کو حافظ اور تاپ میں اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے پھر یہ جو چاہے لے اور مولا میں نے منظر دیکھا کہ یہ اناؤنسمنٹ سن کے پبلک دوڑی چلی آ رہی لیکن اس وقت میں حیران ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ آنے والے آسے تو لیکن ہر آدمی اس میں سے چھوٹا سا پیس کٹ کے لے جا اتنا چھوٹا سا پیس کہ بس یا شاید اس کا رومان بنے یا اس کے ایک مہینے کے بچے کی چٹے بنے تو بنے باقی بلکل بے گا میں حیران ہو پریشان خواب دیکھ رہا ہوں دیکھیں اتفاظ میرے ہیں یہ بار بار میں دوبرا رہا ہوں میں حیران ہو پریشان دیکھ رہا ہوں یا بھئی اگر دینے والا کوئی رسٹکشن لگا دیکھ جیسے مجلس میں سبر رکھ اور لیڈی شریعت کی رسٹکشن ہے کہ سبر رکھ کا مطلب ہے ایک آدمی ایک لے یہ نہیں کہ آپ نے ساری جیبے بھری اور اس مجلس میں زیادہ آپ ایسے قبلے بہن کیا جس میں جیبے نہیں زیادہ یہ جازت نہیں یہ ہے یا تو رسٹکشن ہوں کہ ہر آدمی کے لیے اور رسٹکشن نہیں ہے بلکہ اُلٹا انکریجمنٹ ہے کہ جتنا بھی یہ چاہے لے جاؤ کوئی آدمی اتنا بھی نہیں لے رہا کہ ایک ہم ازگم اس کے صحیح کا تو ہو برنہ یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ فری میں مل رہی ہوں تو آدمی بغیر ضرورت کے بھی بھر لیتا ہے میں حیران ہو کہ انڈی اقلوں مجھے ہوگا ایسی چیز ان کو دی جارہے ہیں لیکن ایک دم سینڈ چینج ہوگا دیکھیں کوئی سیکویںس نہیں ہے کوئی رب نہیں ہے ایک دم نیا واقع ہے میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ کھڑا ہوں اور بہت دور میرے کار کچھ پرندوں کی آواز آتا جو پرندوں کی ایک میلوڈی ہوتی جسے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ میزک ہے جو اسلام میں حال آل انڈیہ پاکستان میں چبلہ چلتا ہے جو پرندوں کے نغمے جو وارٹر فال یا آکشار کا گرنا جو ہواوں کا اس طرح چلنا ہے کہ پھول ہلے پتے ہلے اور اس کی خوشبو پھلتا ہے خلاصہ یہ اتنے اہترین آواز پرندے کی آرہے ہیں کہ دل کھیچا جا رہا ہے یہ میلوڈی ہوتی ہے پرندے کی آواز کی آرہا ہے اب میں دور کے جا رہا دور سے مجھے نظر آگیا کچھ کیجز رکھتے ہیں بڑے خوبصورت کولڈ کے منعے میں کولڈن کیجز لیکن جب قریب پہنچا تو یہ دیکھ کہ حیران ہو گیا کہ دونوں پنجرے خالی پڑ کوئی نہیں ہوتی حیران ہو پریشان آواز کوئی اتنی اچھی اور اندر کچھ بھی نہیں ہے خالی ابھی میں حیران کھڑا تھا کہ ایک دم سینڈ کے ایسا لگا جیسے کسی نے البم کے پیچ کو لڑتا اور تیسرا فیلم میرے سامنے آگا میں نے یہ منظر دیکھا کہ جیسے میرے سامنے میرے سامنے کچھ جانور اور ایسے جانور ہیں جن کی دو کسی کچھ بہت ہی ہیلتھی اور صحتمن جانور اور کچھ بہت ہی کمزور یہ حیران ہو کہ یہ کھڑے کہ سین میں اسی طاقت کانتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لو ملک میں بالتیاں یا پکٹ لے کے آ رہے ہیں جانور سے دوسر جو نہیں بگر میں سوچ رہا تھا یہ ادھر جائیں گے جہاں صحتمن جانور جن کے سل دوسرے بھرے میں دیکھ کے گھبرا گیا کہ جو جانور جس کے اندر بس کویا کھال ہتیوں پر یہ گوٹی گوش کے نام پر نہیں ہے تھن سوکے پڑے یہ وہاں جا رہے ہیں اب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قطرہ دوسر کا ہیلی سے نچھوڑ لے جبکہ ان کے پاس طاقت بھی نہیں میں حیران اور پریشان کہ یہ کون احمق اور پاثر قسم کے لوگ جو ایک طرف اتنے صحتمن جانور موجود ہے تھن دوسر سے بھرے ہوئے اس کو چھوڑ کے ادھر آ رہا ہے کہ ایک دب سین سے اور میں نے اپنے سامنے ایک عجیب منظر دکھا میں نے دیکھا کچھ لوگ بیمار ہیں لوگ آدمی اور کچھ آدمی صحتمن ہیں اور اب میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ صحتمن لوگ ازاد پرسی کے لئے آیادت کے لئے تو بیمار کے ہسپیٹلیٹی ہو جس کو تیکھنے کے لئے جائیں الٹا سین آگے یہ بیمار جو بیماری کے عالم میں بستر پرے کھڑا نہیں ہوا جا رہا بڑی مشکل سے لڑکھڑاتے ہوئے کھڑے ہوں اور وہ آ رہے ہیں صحتمن اور ہیلتی لوگوں کے پا اور یہاں میر المومنین میں بھی حیران تھا کہ کیا الٹی دنگا میں رکھی کیا جانا کہ ایک اور سین میرے سامنے آتی میں نے یہ دیکھا کہ میرے سامنے تھوڑے فاصلے کچھ ایسے پول بنے جیسے سویمنگ پول ہوتی کہ ذرا فاصلے بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں سٹائلنگ وغیرہ جو بھی ہو اتنا کہ ہاتھ میں واقعا اٹریٹ ہوں گے ادھر گیا قریب مہت تو دیکھا کہ پول پانی کے لیے بنائے جاتا پانی سے خواہ اور اس کے نیچے سہم پولہ گرکت گندگی ہے جو پانی کے نتیجے میں سٹائی وغیرہ بن جاتی ہے وہ مہیرانوں پرے جاتا پولہ بھیجنے کے لیے آدمی اتنا پیسہ خرج کے اتنے خوبصورت پول رہی بنا تھا یہ کون میں وقوقی ہو یہ اتنا خوبصورت تعلق تو بنا دیا لیکن پانی سے خالی یہ پولہ کرکٹ اس کے اندر نظر آ رہا ایک مسئل میں ابھی حیران کھلا تھا کہ اتنے دفعہ پھر سینگل اور اب میرے سامنے کچھ ایسے جانور آگے جن کے دو سر جب دو سر تھے تو دو مو اور میں نے دیکھا کہ وہ چراغا میں ایک باغ میں جہاں کھاسی کھا وہ کھا رہے ہیں وہ بہت تیلی کے ساتھ کھا رہے ہیں لیکن خدا معلوم ان کے پیٹ یہ اس کمک کتے بڑھے ہیں کہ کونہ مو سے وہ کھا استعمال کر رہے ہیں مشیر کی طرح سے پیٹی نہیں بھر رہا کتا کھاتے جا رہے ہیں اور 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 ارسام سینگل اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت استاقتمر اور اس کونگ سنگیا کا عد بھی کھڑا اسے سیدھے ہاتھ پر پانی ایک تالا اُلٹے ہاتھ پر ایک تالا اور اس کی ہاتھ میں باڑا پکٹ اور وہ اپنے اُلٹے ہاتھ کے تالا سے سیدھے ہاتھ کے تالا پر پانی سیدھے ہاتھ کا تالا گول کا بنا ہے اُلٹے ہاتھ کا تالا کوفر یعنی ساملی کا بنا ہے اب آپ تیزی سے وہ اتنی کام کر رہا یہ نجیب بات خدا معلوم یہ تو اُلتے ہاتھ کے تعالیٰ پر کتنا پانی ہے کہ ختم بھی نہیں ہو رہا ٹھکات باتی نہیں پچیتا سنٹر سے بڑا اس کے ہاتھ میں وہ بقت ہے لیکن اس کے بات خواہد ہی نہیں اور خدا معلوم یہ رائٹ ہینڈ پر جو سونے کا بناوا تعالیٰ پر یہ کتنا بڑا ہے کہ بھرنے بھی نہیں پارا اور مولا اس وقت میری آنکھ پر ہر دین نے جابر کو خواب میں حیران کر دیا اور مولا کے آخری جملے نے ساری مسجد کو حیران کر دیا کہ جابر یہ کیوں کہتے ہو میں نے خواب دیکھا یہ کہو کہ میں نے آخری زمانے کے حالات دیکھ وہ آخری زمانہ جس میں میرا بیٹا ظاہر ہونے والا ساری مسجد یہ ایک مرتبہ سب کی توجہ ادھر ہوتی مولا ہم نہیں سمجھے کہ جابر کے اس خواب کا آخری زمانے سے کیا ساتھ کر دیا کیونکہ جابر بہت بہت قابل اعترام آتی اس لئے لوگوں نے اپنے آپ پر کنٹرول کر کے یہ جملہ کر دیا کہ اتنے بے تکے خواب کا آخری زمانے سے کیا ساتھ کر دیا کوئی حرب نہیں خواب کے اندر کسی خصم کا ایک واقعے کا کسے سے کنیکشن ہے مولا مسکرائے کافت جابر نے جو دیکھا ہے کوئی یہی جب دم دنیا میں ہونے لگ اب تک جابر کا سپنا یا جابر کا خواب جب یہی دنیا میں آنکھوں سے نظر آنے لگ سمجھ دینا یہ آخری زمانہ جب کسی وقتی میرا بیٹا ظاہر ہوتا ہے اور ظاہر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ الٹ ہو کے بیٹھنا ہے پھر پریپیرڈ ہو کے بیٹھنا ہے وہاں تک میں جانا ہوں اس خواب میں جو باتیں آگئیں یہ خود پریپریشن کا ایک حصہ ہے مسجد نے کہا مولا ہمیں سمجھائیے کہ کیا مطلب وہ جو پہلا منظر تم نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک اکترین اور خیم کی کمنا لٹک رہا یہ آخری زمانے میں اسلام کی سجنی ہو یہ اسلام اللہ کا last and final message اس سے بہتر کوئی code of law نہیں ہے کوئی code of practice نہیں ہے دنیا کا خیر بھی اسلام ہے آخرت کا خیر بھی اسلام ہے اور اللہ کی طرف سے ایک اعلان عام ہے کہ جس کا دل چاہے اسلام لے لے یہودیت یہ کہتی ہے کہ ہر آدمی یہودی نہیں بن سکتا برٹ ہو تو ہو ورنہ تمہیں یہودیت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں مسلمانوں میں باق فرقے جیسے آغا خان فرقہ ایک آجین ہیں کوئی تبلیغ ہمارے ہاں نہیں آغا خانی ہو تو آغا خانی ہو کسی اور قومت اپنے اندر شامل نہیں کرے پارسی مذہب کئی دنیا کے ایسے مذہب اسلام میں ہی کوئی رسکشن کہا ہر شخص حتی ہے کہ اس وقت یہ political situation کیا کہا جاتا ہے ہم welcome نہیں کریں گے ہر آسکر کتنے رسکشن لیکن کہا اسلام میں ہی کوئی بات کالا آئے گورا آئے چاہل آئے عالم آئے پیسے والا آئے غریب آئے کہی سے آئے سب کے لیے یہ ہے اور اس کی ساری برکتیں ملیں لوگ دوڑ کے بھی آتے ہیں ایک بلین ہے مسلمان دو چار پاک سو دو سو نہیں ہیں دوڑ کے بھی آتے ہیں لیکن پورا اسلام کوئی نہیں نہیں جو آتا ہے ایک ٹھکڑا اسلام میں سے کاشتا وہ ٹھکڑا جو اس کو سوٹ کرنا ہے اس کی چونکہ تشریف پہلے آ چکی ہے پچھلے ساتھ اس لیے میں زیادہ اس کی تشریف نہیں کر رہا لیکن جب اسلام کی یہ ٹریجیڈی ہو جائے ون بلین سب نہیں ہوتا لیکن پورا اسلام کسی کے پاس نظر نہ مومن کے گھر کو دیکھو مومن کی پرسنلیٹی کو دیکھو مومنوں کے سٹیز کو دیکھو مومنوں کے سنٹرز کو دیکھو ہر جگہ اسلام کا ایک حصہ نظر آ رہا سمجھ لینا کہ جب اسلام پر یہ ٹریجیڈی گزرے گی کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کچھ یہ آخری زمان اور اے جابر مجھے اس کے بعد تم نے دیکھ دو آوازیں بڑی اچھی تھی بہت ہی فیلوڈی تھی ان آوازوں میں ایک دل کشتہ دل کش آواز لیکن قریب جاؤ تو آوازی آواز ہے اس کے پیچھے کوئی جانور نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے آخری زمانے وفا اور آمانت اس کی یہ حالت ہو یعنی ہر آدمی دوسرے سے بے وفا بے وفای سے حتیٰ شوہر بیوی سے بیوی شوہر سے باک بیٹے سے بیٹا باک زمان پہ ارے کہ یہ وفا تلب رہے گا ایک دوسرے کا حق ادا کرو ایک دوسرے کے ساتھ وفا دھانی کرو بھی آنے نظر کہیں نہیں آئے گی آنے ہر آدمی دوسرے کے ساتھ برات کرنے کو تیار ہر آدمی دوسرے کو چھیت کرنے کو تیار اور دوسری جانب آمانت کہ آمانت تعریف ہر ایک کی ہوگی لیکن کسی کے پاس کوئی چیز آمانت رکھوا کے دو دیکھو مجھا لے کے واپس میں جائے جب آمانت اور آنس کالی زمانوں میں رہ جائے نہ تعریفیں بہت تذکرہ بہت فریکٹیکل لائف میں کہیں نظر نہ آئے سمجھ لینا چاہیے آخری زمانہ اور رہ جاتے ہیں مجھے اس کے بعد تم نے دیکھا یہ آخری زمانے کی گورنمنٹ کی حالت اور یہ ٹیسٹیشن کا سسٹم ہو جہاں دیکھ آدھا جابر نے ایک طرف فیحت من جانور جن کے تھن دوسرے بڑے ہوئے ہیں دوسری جانب سندور جانور جن کی ہٹیوں پہ خال ہے اور ایک قدرہ دودھ رہی ہے پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ دھو لینا ہے ان سے لوگ آخری زمانے کی حکومتیں جب اتنی بستیانت ہو جائیں گے کہ جو پیسے والے جو سرمایہ دار جو کیپیٹلس ہیں جو پلیئرر ہیں ان کو کوئی ٹیسٹ کرنے کو تیار نہیں اور سارے کے سارے ٹیکسٹیشن کا کلھارہ ایک ہی گروپیں بڑھ رہا ہے اسی سے آخری قدرہ خوندت تچوڑنے کی کوشش کی جا رہی سمجھ رہے جب حکمران اتنے بستیانت ہو جائیں اور ایسے خائن ہو جائیں تو اب تو میرے بیٹے کو آنا ہی آنا ہے اور یہ اس کے ظہور کی نشانی آ رہے جان اس کے بعد جو مندر تم نے دیکھا یہ آخری زمانے کے غلمہ کی حالت جابر نے کیا دیکھا بہت خوبصورت سے تالاب بہت بھی خوبصورت قریب جا کے دیکھا تالاب یہ سویمنگ گل پانی کے لیے ہوتا اس میں سکولہ پڑا ہے یہ آخری زمانے کے صاحبہ نے علم ان کی شکل دیکھو ان کی صورت دیکھو ان کا لباس دیکھو ان کا ناف دیکھو ایسا لگے کہ ان سے بڑا علم کوئی نہیں ہے ان سے سیادہ مقذف کوئی ہے اور سینوں میں جان کے دیکھو تو نہ علم نظر آئے گا نہ کردار نظر آئے گا جب ایسے علماء چھانے لگے عالم اسلام پر سمجھ لیں کہ اب میرے بیٹے کو ظاہر ہونا تو ان کی گردہ میں خورت پتارے اور مسلمان معاشرے کو ان سے محفوظ کریں ذہن میں رکھئے گا یہ ایسی حدیث نہیں ہے کہ اس کو قورن لے جا کر آپ اپنے فرقے کو علماء سے جو رہے ہیں عالم اسلام کی بات ہو رہی ہے دیکھو مولا فرماتے ہیں کہ خالی علماء ہی میں خرابیاں نہیں ہوں گی اس کے بعد اب عوام کی کیس کیس اور ایجابی جو تم نے پانچوان منظر دیکھا یہ آخری زمانے کے پیسے والوں کی حلق ہو غریب لوگ اور پیسے والے لوگ یہ پیسے والوں پر واجب ہے نا کہ غریب کا حق اس کے دروازے پر کون ہے یہ پیسے والے پر واجب ہے نا کہ گھنے کے کون ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت حقتار ہے اس تک جانا یا غریب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر جگہ اپنی خربت کا ٹھڑھ رہا بھی اپلیکیشن بھیجے اپنے آپ کو ظلیل کرائے اپنی عصت نفس کو ختم کرائے پھر بھی سو مانگے تو آدھا بھی شاید اس کو نہ اس کی ذمہ مداری بنتی ہے اسلام میں کتنا خریدہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کو یہ بیغام کیوں دیا گیا حضرت یعقوب روتے روتے کیونکہ بات ٹیسٹنگ کی ہو رہی حضرت یعقوب کبھی کتنا بڑا انتحان ایسا بیٹا جو باپ کی زندگی تھا وہی کھو گئی انہیں تو بہت سارے تھے لیکن ہر بیٹے سے محبت نہیں تھی جو اصلی بیٹا تھا جس سے بات وہ محبت ہی وحید ہو اور اتنا روئے کہ وقت یزدت ہائی نہ ہو وہ ہوا قوی قرآن کہہ رہا ہے کہ روتے روتے یعقوب کی آنچیں سفید ہو گئیں وہ اندھے ہو گئیں جبکہ وہ ہوا قضیم وہ ہماری آپ کی طرح بے سبرے بھی لیتے بہت سبر تھا ان کے آنچیں اس کے باوجود اتنا اثر بڑا ایک دن کا خدا بڑا تو نے اتنا بڑا امتحان اس کے لئے یہ جوان اولاد کے امتحان معمولی امتحان نہیں ہوتا انبیاء تک گھبڑا کے کمپلین کرتے خدا بزہ اتنا بڑا امتحان کی ہوئی تو وجہ ہے کہا کہ یعقوب وجہ تمہارا پڑو یہ حضرت یعقوب تو جواب ملا تمہارا پڑو سہے حیران ہو کر کہاں جاں مطلب کہاں یعقوب یاد ہے خلا موقع تمہارے گھر میں ایک جاوت ہوئی جناب یعقوب ایک کو اپنی فیملی ہی بہت بڑی امیجیٹ تھا پارہ بیٹے اور تین یا چار بھیمیاں اور بہت رشن اور پھر بیٹوں کے بیٹے اور رشتدار خاندان بھی بہت بڑا حضرت یعقوب بنی اسرائیل کے پہلے آتے ہیں ان کے باپ کا نام تھا اسرائیل یہی سے بنی اسرائیل چلے تو کہاں کہ تمہارے گھر دھاوت ہوئی تمہارے پڑوز میں ایک ایسا آدمی آکے تھیرا دست ریولر ایک مصافر جس کے بعد دوسرے کھانے کو کچھ واقع تھا اس کے بعد وہ بھوک کے عالم میں سو رہا اور ایک بار شور سے اس کی آنکھ بھلی تو اس نے دیکھا کہ برابر میں شہل پہل ہے دعوت ہے دیغے ہیں جانور دبا ہو رہے ہیں اور اسرائیلہ کھا رہا ہے کہ نبی کا دھرہ اسرائیلہ تو نہیں تھا لیکن کھانے کی کوئی انتہا نہیں ایک ایک نیوالہ اس کو نہ مل وہ سب کچھ نہیں کہا صرف آتمان کو دیکھا خدا بھن تو میری حالت بھی دیکھ رہا اس دھر کی حالت بھی جاقوب تمہارے پڑوس کے اندر دیکھ بندہ مومن اس وقت پاقے کے عالم میں سو گیا جب تمہارا گھر کھانے سے چھلک رہا تھا کبڑا کے کا پرپر چکارا لیکن مجھے نہیں پتا تو کہا یاقوب اسے لیے تو یہ سزا مل اگر پتا ہوتا اور اس کی مدد نہ کرتے تو تم قابل ہو جاتے یہ تو نبی بھی نہ رہتے یہ امتحان فقط اس لیے ہوا کہ نبوت رہی نبوت تم سے نہیں چھینی اب مدداری کس کی یہاں غریب کو اور مستحق ہو جانا پڑتا کہاں اے جابر یہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا عالم ازرام کی تیرہ سنجلیسی پیسے والا پیسہ لے کے گھر سے نکلتا اس کو راتوں کی نہیں دون جاتی کہ میرے گھر میں اگر امام کا حق یا سعداد کا حق یا زکاة یا فطرے کا ایک دین آر کسی راتوں کی دین دھڑ جاتے ہیں کہ اس کے حق دار تک پہنچاؤ گناہ دار بن رہے لیکن جب زمانہ یہ ہو جائے کہ الٹی گھنگا رہے رائے سے والا حق لے کے غریب کے گھر نہ جائیں غریب کو ہاتھ پھیلانا پڑے یعنی بیمار سے ہٹ من کے گھر جا رہا سمجھ لینا آخری زمانہ اب میرا بیٹا ہی آ کر ایسے لوگوں کے دماغ کی کرنا اور اے جابر اس کے بعد جو دیکھا وہ بزنس مین اور تاغیر لوگوں کی حالت یا وہ لوگ کے جو ارننگ ممبر ہے اپنی فیملی کیا دیکھا جابر نے جابر نے دیکھا تھا ایسے جانبار جن کے دو سر حقوق کھا جا رہے ہیں اور دونوں سر ان کے مشین کی تیزی سے کام کر رہے ہیں بیٹی نہیں بڑھتے ہیں کہ یہ آخری زمانے کی مومنوں سے حالت ہوگی جب پیتے کمار ہیں دو سر کا مطلب کیا ہے حرام سے بھی کمار ہیں حلال سے بھی کمار ہیں پھر کر کے کمار ہیں جتاں کمار ہیں پھر بھی کمی کی کر رہے ہیں جب بھی ان سے کہیے گئے ہیں بس ہینٹو ماؤس ہے وہ ہو جاتا ہے کسی طرح سے خرچہ پوچھا بیزر جانتا ہے کیا گزر رہے ہیں جتنا بھی ان کو اللہ دیتا جائے آدھا اللہ دے تو ہزاری شیطان سے مانگے ہیں حرام کا مطلب شیطان بزنسمن سے لے کے نوکری تک اور نوکری کرنے والے سے لے کے گھر میں بیٹھ کے کوئی اپنا پروفیشنل کام کرنے والا حلال حرام سب بھی کرتے ہیں اس کی مثال ہم لوگ جو نہیں دیتے ہیں لیکن یہ دو تو نہیں ایک مثال دیتے ہیں پاکستان کے جو نائی ہوتے وہ ہمارے سر کے بال کٹ کے حرام پیسے حلال پیسے کماتے ہیں داری شیف کر کے حرام پیسے کماتے ہیں شیف کرنے والے کی اتنی سزا ہے تو شیف کرنے والے جو کروارا ہے اس کی بات پر خشور ہم دوسرے مثال ہم دیتے ہیں یہاں سیون ایلیوٹ اور اس ٹائپ کمزنس کرنے والوں یہ حرام پروڈیکٹ بھی ہیں اور حلال بھی ہیں اس میں حلال پیسے بھی وہ مہکے زن بھی رکھنا ہے جس کا بیٹھنا بہت سہارے مراجعے کے نصیق حرام اس کے اندر اگر حلال بسکوڈ چاکلیٹ اور ڈرنکس ہیں تو اس کے اندر وہ نون اسلامی طریقے سے زبا شدہ جانور کے سینڈویچز یا سکور کے سینڈویچز حلال بھی ہیں حرام بھی ہیں لیکن یہ دو ہی مثالیں نہیں ہیں کتنے ہی مثالیں سا جب حالت بھی ہو جائے کہ ہر پیسہ کمانے والا چاہے مومن ہی کیوں نہ ہو حلال اور حرام کا خیال کیے بغیر پیسہ کمانے لگیں تو ضرورت ہے کہ میرا بیٹا آئے اور اسی وقت آئے اور اس کے بعد آخری جو مندل ہے دیکھیں تاب پہلی چیز دوسری چیز دنیا میں اور نیشیاں ہو کے نہ ہو لیکن ایک تو ایک دوسرے سے وفاد آگی اور آنستی ختم ہو جائے گی امانت ختم ہو جائے گی تیسری چیز حکومتیں اتنی بدتیانت بن جائیں گی کہ پیسے والوں کو کوئی حق کا لگائے گا غریبوں کے خون کا آخری خطرہ نہیں جوگا جائے گی چوتھی چیز جب علماء کی پہچان فقط ان کے انداز ایک افتبو اور ان کے لباس سے ہونے رگے گی چاہے کردار ہو کے نہ ہو چاہے علم ہو کے نہ ہو پانچویں چیز جب پیسے والا اس کے مال پہ دوسرے کا حق آ گیا پھر بھی سینہ تار کے گھر میں بیٹھا اور غریب بیچارہ گھر میں فاقہ ہے اسے دردر کی دھکرے کھانا پر رہا اور چھتی تھی جب پیسے کمانے کے طریقے لوگ حلال اور حرام کو بھول جائیں گے اور حلال سے بھی کمائیں گے حرام سے بھی کمائیں گے اور طرفہ تماشا ہی ہے کہ اس کے بعد بھی کمپلین کریں گے کہ پورا نہیں ہو رہا پڑی مشکل سے گزارہ ہو رہا اور ساتھ بھی اور آخری ان جرنل اب دنیا کی حالت ان جرنل ابھی تکی چیزیں تو کسی نہ کسی سے ریلے گئے اب ان جرنل حتیٰ خیرین چیز اسلام کی طریقے نہیں مسلمانوں اسلام سے ریلے گئے آخری چیز ساری دنیا اس میں انوال ہو جائے آج آج چھ مہینے پہلے سچے روایت میں پھلتا رہا اور کب سے پڑھ رہا ہوں غالباً آپ کو میری 1974 کی ریکارڈڈ تقریل میں بھی یہ واقعہ ملے گا یہی جابر والا واقعہ آج سے چھ مہینے تک جب میں پڑھتا آ رہا تھا سننے والوں میں کبکہ ایسا ہوتا تھا جو سمجھتے ہیں کہ اس کام سے کالیو ہم ایسے محفوظ علاقوں میں بیشتے ہیں اور اب دیکھئے دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سامنے کہاں سے کہاں بات پہنچتے ہیں کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہم ہی نہیں کہہ رہے بیر مسلم بھی کہہ رہے ہیں ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی یہی کہہ رہے ہیں جب کوئی علاقہ محفوظ نہیں رہا اور یہ روایت جابر مولا سے کہتے ہو مولا وہ آخری اندر یہ ایک بہت بڑا انسان آدمی میں ایک بہت بڑی لحین شہین قسم کی پرسنلیش اور اس کے لیفت ہین پر کوپر کا بنا ہوا ایک ساناب ہے سانبے کا اور سیدھے ہاتھ میں گولڈن پور اور وہ بہت بڑا ایک بکیٹ بکیٹ بھی اس کو مٹ گئے بہت بڑا کنٹینر بھر بھر کے ہوا ادھر سے خدا ڈال رہا یہ خالی ہوتا ہے نا وہ مٹ کہ جابر کہ تم نے ملک الموت کو دیکھا اب تو آپ خالی نام دن کر ہی مر جاتے ہیں جابر تم نے ملک الموت کو دیکھا اور یہ ملک الموت کی آخری زمانے کی ایکٹیوٹی دیکھا آدم سے لیکھ قیامت تک ہر زمانے میں ملک الموت کی ایکٹیوٹی لیکن آخری زمانے میں ملک الموت بہت دیا در بیٹی ہوگی آخری سے مطلب جس بی فور قیامت نہیں جس بی فور آفتر دور جب امام کی حکومت قائم ہو جائے گی پھر ملک الموت ہندی لفظ سے مطابق شانتی میں ہو جائے پھر اس کا کام بہت نموش ہے پھر ان کو اتنا پرابلم نہیں رہے یہ سہور سے جس بی فور یہ ملک الموت اور یہ جو لفت ہینڈ پہ تالاوے تامے کا یہ دنیا اور یہ جو رائٹ ہینڈ پہ گولڈن تالاوے یہ آخرت آخری زمانے میں ملک الموت اتنا بھی زی ہوگا کہ پہلے وہ لوگوں کی ایک 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 دھو دھو کر کے روحہ قفت کرتا آخری زمانے میں کنٹینر بھر بھر کے دنیا سے لوگوں کو آخرت پہ پہنچائیں لیکن دنیا بھی اتنی اس کی آبادی بڑھ دیتی ہو کہ ہزاروں کیا لاکوں کیا کلوڑوں مر جائیں پھر بھی اتنی بڑی کی بڑی نظر آئے اور آخرت بھی اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر جتنے لوگ بھی پہنچا دو پھر بھی وہ خالی کی خالی نظر آ رہی گی بلکہ بعض مسلمانوں نے آخرت کو خالی دیکھا تو وہ ایک حدیث بنا لی کہ وہ پھر خدا کو اپنا پیر جہانم میں ڈالنا بڑھے گا تب جہانم بڑھے گی وہ آج کم توپک نہیں ہے بنا روایت پھر کہا آخری زمان ملک الموت کو تم نے اے جابر جب حالت کی ہو جائے کہ اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے وفا اور امارتداری دنیا سے اٹھے جائے غریبوں کا خیال کرنے والا کوئی نہ رہے نہ حکومتیں رہیں جب حافظ ہوتی ہیں غریبوں جب پروٹکٹر ہوتی ہیں اور نہ ہی پیسے والے ان کے رشتے دار رہے جب علماء فقط اپنے انداز اور لباق سے پہچانے جانے لگے جب پیسہ سمانے والا حلال اور حرام کو بھول جائے اور جب کسرت کے ساتھ موتیں ہونے لگے اور دنیا کا کوئی علاقہ محفوظ نہ رہے جہاں جاؤ ہر قسم کے پروپلم ہے خاص طور پر ملک الموت تو سمجھ لینا آخری وقت قریبا وہ آخری وقت جس کے ساتھ ایک گوڈ نیوز ہی ہے کہ امام آنے والے